تو اس کے بعد جی دو ہمارے مین فلیئر رہ گئے ان کو میں نے آخر پر بچایا ہے ٹھیک ہے تو کسی تعرف کے موت آج نہیں ہے اور جو ایٹی سے لے کے ابھی تک جو کرکٹ کھیل رہے ہیں شاید وہ واحد کرکٹر ہے جو ابھی تک پپلا میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک بہترین طریقے سے کھیل رہے ہیں چاہے وہ ٹیپ ہو چاہے وہ ہارڈ بال ہو بہترین کرکٹر بہترین آل راؤنڈر بہترین انسان سر رمضان خان حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو بھائی شویب کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے جو انام سب لوگوں کو ادھر کٹھا کیا ہے آج عید کا دوسرا دن تھا تو جتنی بھی میری عیدیں گزری ہیں کسی عید میں مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی آج مجھے ہو رہی ہے کیونکہ اس نے جو پرانے پلیئر تھے پرانے چہرے تھے ان کو کٹھا کیا ہے بہت مزہ آ رہا ہے میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر عید پر اسی طرح کٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو باقی جو بھی کرکڑ کے بارے میں ہے تو وہ یہی ہے کہ میرے جو آئیڈیال جس طرح بھائی نفیز کے آئیڈیال ہیں بھائی التاق اور بھائی جاوید یہ دونوں میرے آئیڈیال ہیں کیونکہ میں نے بھی ایٹی سکس میں جو نکاک پالتے شروع کی تھی اور وہ گراؤنڈ تھا حکیم فیاض محمود صاحب جو ان کا مکان اس کے ساتھ گراؤنڈ ہوتا تھا میرے خیال میں غالبہ میں کلاس فور میں پڑھتا تھا ان کی گیم دیکھتا تھا ان کو دیکھ کے مجھے بھی شعب ہوا اور میں نے کرکڑ ہوئی سے شروع کی ہے جو ہے بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ استاد رمضان خان اور اس کے بعد ہمارے بہت پیارے دوست پہترین آل راؤنڈر جب ہم بیٹنگ پہ کھڑے ہوتے تھے تو جب بھی یہ بولنگ پہ آتے تو ہم نے کہنا تھا کہ یار بس ایک دو سنگل ہی بن جائے تو کافی ہے بالد ہمیں نظر آنی نہیں ہے اور وہ ان کی پیس نہیں تھی وہ ان کی لائن اور لینڈ تھی اور ان کی فنگر سوئنگ تھی اور اس کے بعد جس وجہ سے ہم انہیں زیادہ یاد کرتے ہیں کہ جب یہ ہمارے چٹا کرکٹ کلاب میں اس وقت کے یہ کھیل رہے تھے اور وہ کوارٹر فائنل میچ تھا آخری بال تھی رہو بھائی بالر کون تھا مجید مجید لیفٹی جو اینا وہ بالر تھا ایک بال پہ چھے رنسہ یہ تھے اور رہو بھائی نے وہ شاندار چھکا جو لگایا وہ نام بھولنے والا چھکا ہے وہ ایسا ہی چھکا ہے جیسا جعوید مینداد کا ایک چھکا تھا یا جیسے یوں کہے لیکن نصیم شاہ کے دو چھکے تھے دروہ بھائی کا وہ ایک چھکا تھا سر اب دروہ بھائی میں کمنٹس لوں گا کہ انہیں نے کرکٹ کیسے سٹارٹ کی اور آج کی ان کی کیا فیلنگز ہیں آہ اسلام علیکم شعب بھائی بہت شکریہ آپ نے ماشاءاللہ سب دوستوں پر کٹا کی ہے تو جو کرکٹ کی شروعات ہیں نا تو رمضان خان اور میں پرمی سکول میں پڑھتے تھے یہ اور نفیس خان یہ مجھے سکھانے والے کرکٹیں لانے والے یہ ہیں ابو پروفیسر تھے تو وہ تھوڑا رسٹرکٹ ہوتے تھے یعنی کہ آپ نہیں جانا باہر لیکن ان کے حصات مجھے اجازت ہوتی تھی مجھے کرکٹ سکھانے والے لانے والے یعنی نفیس خان اور رمضان خان تو پھر اس کے بعد کھیلتے رہے ماشاءاللہ تو جو ہوتا ہے پھر ایسے اب ایسے اور یہ سارج سینئر ہوتا دن سے دیکھ کر بہت کچھ سیکھا ہے یہ ایسے ایسے اس دن اصل میں یہ تھا کہ میرا بیٹس ہی طرح نہیں لگ رہا تو پھر دوڑ سی ہٹنگ ہونا شروعی تو آخری وال پہ تھا اندھیرہ بھی تھا حالانکہ میں نے گھومیا چلو ہو گیا پھر چکا شکریہ بہت شکریہ جی اور مضامر منیر میرا کیمرمین آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سب کو بتا دیں جی سب سارے موجود ہیں یہاں پہ یکم مائی دوہزار تئیس برو سموار آپ تمام دوستوں کو دعوت ہے اور آپ نے ایک یہاں پہ عزازی میچ جو آپ ہی کے عزاز میں ہو رہا ہے وہ کھیلنا ہے تو آپ تمام حضرات کو دعوت ہے اور جتنے بھی ہمارے ویورز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ تمام نے بھی وہ میچ لائیو ہوگا امران بلوچ کی آئی ڈی پہ لائیو ہوگا تو آپ سب نے وہ انجوائے کرنا ہے جو گراؤنڈ میں آنا چاہیں وہ گراؤنڈ میں آئیں بہت شکریہ